حدیث مبارکہ کے روشنی میں شب براد کی کیا اہمیت ہے کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے شب براد کا روضہ رکھا جاتا ہے اس کی صحیح ایسیت کیا ہے شب کا روضہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں یہ آپ نے شب براد کا روضہ کیسے دکھنی ہے شب رات کو کہتے ہیں نا شب براد جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کیونکہ خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کوئی اس کا بخشتا ہے براد اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو مستنداری عطا فرماتا ہے اس کے ذمت میں صحیح احادیث صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے دیکھ روز حضور کی میرے ہاں شب باسی کھا کی باری تھی لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود وہ مجھے تشویش ہوئی تھا آپ کہاں میں تو میں روم کی ہوئی ہی مور یا کسی اور کو آپ نے بھیجا بہرحال مجھے پوری تفسیح یاد نہیں تو مال ہوا کہ آپ جنت البقی میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر استقفال کر رہے ہیں اللہ سے اور دماغ جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرشی دعا کر بس یہ صحیح باقی اب اس میں جو ہے ہندووں کے ہم نے مانگ لی دیوالی تو دیوالی جو ہے وہ روٹنی کی جا رہی ہے بٹیاں جرائی جا رہی ہیں تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورڑ کی ہیں چیزیں جیسے ہی نے ملاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورڑ کر لی یا شیعوں کے تازیوں کا پور کرنے کے لیے ہم نے بات مدانی اب اس میں جو ہے روٹنیاں کی جا رہی ہے یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے پور فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں نہیں البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت عادہ ہے ترہیہ اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا ہے اس رات کو آپ کو کیونکہ حضور نے بھی استقفار کیا خاص طور پر جا کر جلت البقی میں تو اگر آپ بھی کھریں نماز پڑھیں اور وہ استقفار کریں تو کیا ہے بہت اچھی بات اس میں تب کوئی ہر اچھی بات ہے ہی نہیں لیکن اسے کوئی دہوار کی طرح منانا پٹاپے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا یہ بھارت سے ہی نہیں ہے لوگا بھی کیونکہ بدروی شب ہوتی ہے بدروی دن ہوتا ہے پھر اس اعتبار سے حضور کی معاملات میں تھا یہ آج ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روضہ رکھتے تھے تو اگر آپ یہ نہیں ہے ترکہ روضہ رکھ لیتے ہو کیا کہنے دورو لدہ رو رہے اور روضہ کسی بات بھی نفیر روضہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو فوراں سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر بلتی رہیں اللہ حافظ